انڈیا میں پٹرول جو ہے جب پاکستان میں ایک سو سیر بے لیٹر ہوا تھا تب انڈیا کی قیمت جو ہے وہ نوڑ پہ کم ہوئی تھی اب دوبانہ پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے دو سو نوڑ پہ لیٹر لیکن ابھی بھی انڈیا میں جو ہے وہ اتنے ہی ریٹ پہ پٹرول بکرا ہے پاکستان میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پٹرول بڑھتا ہی جاڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار میں میاں شباہ شریف کو میں یہ کہتا ہوں کہ یار کچھ خوف خدا کرو کچھ خوف خدا کرو ابھی ہمی غریب بندہ کیا کرے گا اس کی سات سو چھین سو روپے چاہیڑی ہے تو اگر انہیں موٹسیکل پہ جانے آنے تو کم کم ایک ڈیل لیٹر تو تقریباً لگ جاتا ہے دو سو اٹھائی سو تین سو روپے کا وہ پٹرول پرنائے گا تو بچوں کو وہ کیا زہر دے گا بچوں کو زہر دے گا میاں صاحب آپ وزیر آزم ہیں میاں حمدہ شباز وزیر آلہ ہے تو آپ جتنی آپ نے سیاست کی ہے میرے خیال میں پاکتار میں کوئی سیاست کر بھی نہیں سکتا اور کوئی سیاست کو سمجھتا بھی نہیں ہے لہذا میں میاں صاحب سے یہ میں روکیسٹ کروں گا خدارہ پٹرول کم کریں آپ نے تو کہا کہ سو روپے سو پر پٹرول آئے گا تو حکمران چور ہیں تو پھر اپنے بات کو یہاں پہ آپ تسلیم کریں تسلیم آپ کو کرنے پڑے گی میاں صاحب کچھ خوف خدا کریں یہ پٹرول کم از کم ایٹی نائنٹی تک ہونے جائے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پٹرول مہنگو کا گھی بھی مہنگو ہو گیا سب چیزیں مہنگ ہو گیا ابھی میرے گاؤں سے یہاں تک کریا لگتا تھا ساسو ابھی میں پہلی دنوں میں آیا ہوں تیس روپے پٹرول مہنگا تھا تو میں نو سو پچاس روپے دیکھا ہوں سو روپے تیس روپے ساتھ مہنگا ہو گیا کریا ابھی میں جب جاؤں گا شٹی تو میرے خیال میں بارہ سو یارہ سو کریا ہو جائے گا تو میں مہن شباہ شریف مہن حمزہ شباہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنی سیاست پکتان میں کی ہے اور پکتان کے عوام کو آپ سمتے ہیں ہمارا جو پکتان ہے یہ تقریباً سیونٹی فائی فیصد غریب طبق ہے اگر ٹوائی فیصد اچھے پوٹ بھی ہیں تو وہ لے سکتے ہیں پٹرول لیکن ہم اتنا فورڈ نہیں کرتے ہیں خدا رہا کچھ خوف خدا کریں اگر آپ نے اپنے حکومہ چلانی ہے ڈیٹھ سال چلانی عمران خان نے پٹرول مہنگا کیا ہے تو عمران خان خورتی تو اتر گئے تو ایسا نوب پھر عمران خان آئے لیکن اگر وہ عمران خان پھر آئے گا تو پھر آپ نے کہنا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو آپ نے خود بولا تھا مہنگ پہ مریم نواز نے بھی بولا تھا کہ پٹرول اگر سو روپے سے زیادہ ہوگا تو عمران چور ہیں تو خدا رہا چور نہ بنو چور نہ بنو عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہے سو سے کم پٹرول کرو اوکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا حکمران آگے پٹرول کو اس مہنگائی کو کم کر سکے گا آپ کی نظر میں کون سا ایسا حکمران ہے میری نظر میں نصر جی جیسی عوام ایسے حکمران ہم خود غلط ہیں ہم خود رہے کہ ان کو آتے ہیں اگر ہم غلط خود ہیں تو ہماری حکومت بھی غلط ہی آئے گی یہ زیر میں رکھ لینا ہم خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو حکومت بھی ہماری ٹھیک آئے گی اور میں یہ نہیں کہتا بھی کوئی ایسا ہے ویسا ہے نہیں ہم اپنے آپ کے اپنے آپ کے عمال ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ ہمیں حکمران بھی اچھا ملے گا حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر درشاہ کے قرارے کتہ بھوک سے مر جائے تو پوچھ عمر سے ہوگی تو خدارہ یہ آپ تسلیم کریں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے یہ پختان حاصل کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے کیامل تک اور انشاءاللہ ہم نے حضرت محمد رسلم کلمہ پڑھا ہے ہم نے اور ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اگر میاں شباز شریف صاحب یہ امام ہے جو نا یہ غریب طبقہ امام ہے خدارہ سو سر پیسے کم پٹرول کریں اگر آپ نے حکومت کرنی ہے اگلے پانچ سال اگر آپ نے لگانے ہے تو سو سے کم ہوگا تو امام آپ کو چننیں گی اگر یہ پٹرول یہاں پہ ہوگا تو آپ تو ایک مانے گئے